سر ساتھ اگر ہم بات کریں توڑی کشمیر کی ابھی ایک ٹیررس وہاں پہ پکڑا گیا تھا جس کو کہ کہا گیا کہ اس کو ہارٹ فیلیر ہو گیا اس کو اور اس کی ڈیٹھ ہو گئی اور اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی مجھے پاکستانی آرمی سے کسی کرنل نے تھرٹی تاؤزنڈ دیئے تھے اور وہاں پر کشمیر میں جا کر وہ کسی کے اوپر پتہ نہیں اٹاک کرنے والا تھا ان کی فورسز پہ یا کچھ اس جس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان کی طرف سے پروٹیسٹ بھی کیا گیا ہے ان کے بیسی سے جو بھی آج کل خیر ہائی کمیشنر تو نہیں ہے لیکن جو بھی ان کو بلا کے اور کہا گیا ہے تو آپ کے خیال سے یہ کیا ہو رہا ہے اور اس طرح سے اگر پروٹیسٹ کیا جارے اس کا مطلب میں ہم مان رہیں گے کوئی یا ہے یہ کیا یہ اس نے کیا کہا ہے کہاں پہ ہوا یہ سری نگر پہ ہوا کی تر ہوا میں نے سٹوری نہیں دیکھیا کیا گنڈا بنے گا رہے تو سارے یہ سٹوری تو بہت چل رہی ہے کئی دن سے انڈین میڈیا بھی اٹھا رہا ہے اور مجھے حیرت سے آپ نے نہیں دیکھی لیکن یہ ہے کہ وہ آدمی تھا کوئی پاکستانی اور وہ کشمیر میں داخل ہوا ہے اور وہ کہیں ان کی فورسز کے اوپر اٹاک کرنے کے لیے اس نے بتایا کہ جی 30,000 اس نے جو ہے وہ اور آرمی کرنے لے لیا مجھے مجھے بڑی حیرت ہے کہ آپ کو یہ خبر نہیں پاتا ہو میں بتا ہوں سٹوری کیا ہوتی ہے یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگوں کو انڈین فوج لوگوں کو پکڑ لیتی ہے پرانے اور کشمیری کو پکڑ لیا ٹھیک ہے پہلے تو بات ہے میں انتہائی کمی فوج ہے انڈیا کی تو اڈی بارڈ نہیں لگی نظر نہیں آتی آپ کو بارڈ آپ لوگ کیسی کر جاتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں وہاں بے بھائی جو بارڈ لگی ہوئی ہے اس بارڈ کا کیا کام ہے اس میں فوج بیٹھی ہے نا میں تو انڈین میڈیا پہ 50,000 دفعہ بات کر چکا ہوں جو انڈین فوج نے بارڈ لگائی ہے اس کا کیا کام ہے جو انڈین فوج زہاروں لاکھوں کی جداز میں بیٹھی ہے اس کا کیا کام ہے اگر بندے سلے پہ ادھر جا رہے ہیں اور وہ شہر کے اندر پہنچ گئے اور وہ قسمیر میں پہنچ گئے اور انہوں نے حملہ بھی کرنے کی تیاری کر لی یہ کیا کہہ رہے تھے اس طرح اپنی بھی اقل طرح ہو نا اگر کوئی جہار ایلیٹ سے یہ بات کر دی ہے چیما صاحب آپ بہت ہی انٹرسٹنگ دیکھتی ہیں اور آپ نے یہ جو بات کہی کہ کیا بھارت کی فوج نکمی ہے کی لائن آف کنٹرول کے اوپر بڑے آسانی سے اس طریقے سے لوگ پار کر جاتے ہیں تو میں یہ آپ کو یقین دہانی دے دوں کی ایسا نہیں ہے بھارت کی فوج بہت جبردست ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ 48 میں آپ کی شکرست ہوئی 65 کی جنگ میں آپ کی شکرست ہوئی جس کا آپ ایک فالس پاکستان ڈیفینس ڈے بناتے ہیں 6 ستمبر کو اس کے بعد آپ آئیے 71 میں آپ کی بہت شرمناک ہار ہوئی 93 ہزار آپ کے فوجیوں نے بزدلوں کی طرح سرندر کیا اور پھر 1999 میں بھی آپ کی شکرست ہوئی تو جہاں تک ہماری نکمی نکمی پن کا سوال ہے وہ اس کا پرمان ہم دے چکے ہیں اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر لاکھوں لوگوں کی لاکھوں کی تعداد میں فوج لگی ہے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کی ایسا نہیں ہے بہت ہی کم ماترہ میں فوج ہے ہماری ٹوٹل تیرہ لاکھ کی فوج ہے اس میں آپ کے حساب سے تو ہر پانچ میٹر پر ایک سینک کھڑا ہونا چاہیے اور اگر وہ پورا کیلکولیشن کریں اور ان کی چار شفٹوں کی بات کریں تو وہاں پر تقریباً چھے لاکھ سینکوں کی آوشکتہ ہوگی تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی ہے تو اس کے برابر تک کی فوج ہمیں صرف لائن آف کنٹرول کے اوپر کٹیلی ٹار کے اوپر ہمیں ڈیوٹی پر چڑھانی پڑے گی اور چیما صاحب کا انتظار کرنا پڑے گا جو کی امپریکٹیکل ہے اور ایسا ہے نہیں پورے کشمیر کے اندر مشکل سے دو لاکھ فوجی ہیں اور اس میں وہ کانٹر انسرجنسی بھی کر رہے ہیں اور کٹیلی تار کو مینج بھی کر رہے ہیں بارڈر مینجمنٹ بھی چل رہا ہے تو یہ حقیقت ہے تبرک حسین جیسے لیٹی کے سوسائیٹ بومبرز جرور کبھی اکہ دکہ کروس ہو جاتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ پہاڑی علاقے میں اگر آپ پہاڑوں میں کبھی گئے ہو تو آپ نے ریلائز کرا پکا ہوگا کہ ہر پانچ میٹر پہ اوپر کھا بڑ جمین ہوتی ہے کہیں پتھر ہے کہیں جھاڑی ہے کہیں کھائی ہے اور یہ ہر پانچ دس میٹر پہ چینج ہو جاتا ہے اور جب موسم خراب ہو اور جب برب برب پڑ جائے تو اس پہ نگرانی رکھنا اتنا ہی مشکل کٹھن ہو جاتا ہے تو یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے